السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائیو بہنو دوست و وزرگو عزیزو امید ہے آپ سب خیریت اور عافیت سے ہوں گے اللہ تعالی خوش رکھے آباد رکھے آج ہم آپ کی خدمت میں سجدے تلاوت کیسے کریں اس تعلق سے کچھ اہم باتیں اور ایک دو موٹے موٹے مسئلے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں قرآن مجید میں چودہ جگہ ایسی ہے جہاں پر سجدہ کرنا واجب ہے تلاوت کرنے والے پر بھی واجب ہے اور اس آیت کی تلاوت کو کسی نے سن لیا تو اس پر بھی واجب ہے تلاوت کرنے والے پر بھی واجب ہے اور سننے والے پر بھی وہ آیت کو تلاوت کر رہا ہے دوسرے نے سن لی تو اس پر بھی واجب ہے قرآن شریف میں ایسی چودہ جگہ ہیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ وہ جگہ کہاں ہے ہمیں پتا نہیں چلتا ہے قرآن مجید میں سائٹ میں از سجدہ کر کے لکھا ہوا رہتا ہے وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تو وہ آیت جب آئے اس آیت کو مکمل کرنے کے بعد سجدہ کرنا واجب اور ضروری ہے حنفی مسلک میں یہ سجدہ واجب اور ضروری ہے ایسا نہیں کہ کر لے گے تو چل جائے گا نہیں کریں گے تو بھی چلے گا کرنا ضروری ہے لہذا اس کی رعایت کی جائے اور عمل کیا جائے اب یہ سجدہ تلاوت ہمیں ادا کیسے کرنا ہے الحمدللہ الحمدللہ رمضان المبارک میں ایمان والوں کی بڑی تعداد ہماری ماں بہن مرد حضرات ایک بڑی تعداد بہت احتمام کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں کوئی ایک قرآن مجید کوئی دو کوئی پانچ اپنی اپنی حیثیت اور بسات کے مطابق اللہ کی عطا کردہ توفیق کے مطابق ایمان والے قرآن مجید کی تلاوت کا احتمام کرتے ہیں اب اس میں یہ چودہ سجدوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے ایک شکل تو یہ ہے کہ جیسے ہم بیٹھ کر قرآن مجید کی موبائل میں یا قرآن مجید میں تلاوت کر رہے ہیں وہ اس سجدہ لکھیوی آیت آئی اور گول نشان پر بھی آپ کو اس سجدہ لکھا ہوا مل جائے گا آیت ہونے کا جو گول نشان ہوتا ہے اس پر بھی آپ کو اس سجدہ لکھا ہوا مل جائے گا وہ آیت آپ پڑھیں وہ آیت پوری کرنے کے بعد دو منٹ کے لئے قرآن مجید مکمل کریں بیٹھے 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 رہنے کی پوزیشن میں اللہ اکبر بول کر سجدے میں جائے اور سجدے کی تین مرتبہ پانچ مرتبہ سات مرتبہ تذبیح پڑھیں اور پھر اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ جائیں اور تلاوت دوبارہ شروع کر دیں یعنی جب جب وہ آیت آئے تب تب فوراں فوراں وہ سجدے تلاوت ادا کر لیں یہ سب سے بیسٹ آپشن ہے سب سے بہتر طریقہ ہے دوسری شکل یہ ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ وہ آیت کب آئی کہاں آئی تو ایک شکل دوسری یہ بھی ہو سکتی ہے کہ قرآن مجید مکمل کر لینے کے بعد پورا کر لینے کے بعد چودہ سجدے ایک ساتھ کر لیے جائیں یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی حرج کی بات نہیں اس کی کیا شکل ہوگی اللہ اکبر کہنے کی ضرورت نہیں ہے کھڑے رہیں گے اللہ اکبر بولتے ہوئے سجدے میں جائیں گے اور سجدے کی تسبیح پڑھ کر اللہ اکبر بول کر اڑھی آئیں گے بیٹھ آئیں گے اور بیٹھنے کے بعد اس طرح چودہ مرتبہ اللہ اکبر بول کر پھر سجدے میں پھر بیٹھ آئیں گے پھر اللہ اکبر اس طرح بیٹھے بیٹھے آپ چودہ سجدے ادا کریں گے چودہ سجدہ مکمل ہوگا تو اللہ اکبر بول کر آپ کھڑے ہو جائیں گے اس طرح ایک ساتھ بھی چودہ سجدے کر سکتے ہیں ابھی دو تین روز پہلے ہمارے پاس ایک سوال آیا جس میں بھائی نے یہ لکھا تھا کہ میں نے تو آج تک سجدے تلاوت کیا ہی نہیں ذرا مندازہ لگائیں کہ امت مسائل سے کتنی دور ہے کہ الحمدللہ مہینوں سے اور برسوں سے تلاوت جاری ہے لیکن سجدے تلاوت واجب ہے یا سجدے تلاوت ہوتا کیا ہے یہ بھی پتا نہیں ہے تو بہرحال انہوں نے سوال یہ کیا تھا کہ اگر آج تک ہم نے سجدے تلاوت کیا ہی نہیں تو کیا کریں دیکھو ہے تو یہ واجب اب یہ ہوگا کہ اندازہ لگائیں کہ الحمدللہ رمضان میں میں تین قرآن مجید پڑھ لیتا ہوں دو پڑھ لیتا ہوں ایک پڑھ لیتا ہوں تو کتنے سال سے پڑھ رہا ہوں اور سال بھر میں کتنے قرآن مجید مکمل کرتا ہوں اس کا اندازہ لگائیں اندازہ کیسے لگائیں گے کہ اگر کسی سے پیسہ لینا باقی ہو دینا نہیں ہمارا لینا باقی ہو اور سامنے والا ہم کو یہ بولے کہ تم اندازہ لگا کے بتا دو تو ہم کیسا اچھا اندازہ لگائیں گے اس طرح کا اندازہ لگائیں اور اتنے سجدے کریں مثلا زندگی میں اگر دس قرآن مجید پڑھیں بیس قرآن مجید پڑھیں تو اس اعتبار سے ایک سو چالیس دس قرآن مجید کے ہو جائیں گے تو اس طرح اچھا حساب لگا کر ایک صحیح اندازہ لگا کر سجدے تلاوت ادا کر لے اور کمی بشی کے لیے اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار اور معافی بھی مانگ لے تو اس طرح ایک اندازہ لگا کر آپ سجدے تلاوت زندگی بھر کے بھی کر لیں توبہ اور استغفار بھی کر لیں اور ایک بات جو فقہاں نے فتاوہ میں لکھی ہے کہ جب آپ آیت سجدہ پڑھ رہے ہو اگر اکیلے ہیں تو آپ جون سے والیوم سے پڑھیں آہستہ پڑھیں زور سے پڑھیں جس طرح پڑھیں اور پڑھ کر سجدے تلاوت کر لیں بعد میں کر لیں لیکن اگر آپ کی تلاوت مجلس میں ہے مجمع میں ہے دو چار لوگ وہاں بیٹھے ہیں اب اگر آپ نے آیت سجدہ زور سے پڑھی اور جتنوں کے کان میں وہ آپ کا پڑھنا گیا تو آپ پر بھی واجب ہوگا اور ان لوگوں پر بھی سجدے تلاوت واجب ہوگا اب کوئی وضو سے ہے وضو سے نہیں ہیں کوئی اپنے کامکاج میں مشغول ہے اس لیے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کوئی لوگ آپس میں آس پاس میں بیٹھے ہیں تو ایسی صورت میں ہمیں آیت سجدہ کی تلاوت آہستہ کرنی چاہیے تاکہ دوسروں پر واجب نہ ہو جائے یہ سجدے تلاوت کا طریقہ اور اس کے بہت اہم موٹے مسائل ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے سجدے تلاوت کی مزید تفصیلات کا ویڈیو آپ لنگ میں دیکھ لیجئے اس کے اور بھی مسائل ہیں جو ہم آپ کی خدمت میں دوسرے ویڈیو کے ذریعے پیش کیے ہیں وہاں جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں اللہ عز و جل قرآن مجید کی تلاوت کا رمضان کے بعد اور زندگی بھر ہم سب کو قرآن مجید کی تلاوت کا احتمام نصیب فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو حافظِ قرآن عالمِ قرآن داعیِ قرآن ناشرِ قرآن عاشقِ قرآنِ مجید بنائے اللہم جعلِ القرآن ربیع قلوبنا اللہ تعالیٰ قرآنِ مجید کو ہم سب کے دلوں کی بہار بنائے آمین یا رب العالمین